امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے دہات میں لوگ مچھلیوں کو کیسے پکڑتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی صاحب ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ مچھلیاں کیسے پکڑتے ہیں تو آئیے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بھائی نے جال کو پانی میں پھینکا ہے اور اب وہ انتظار کریں گے کہ مچھلی جال میں آ جائے مرید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں یہ بھائی صاحب جال کو باہر کھینچ رہے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ تو جال خالی ہے اس میں کوئی بھی مچھلی نہیں آئی اور اب ایک بار پھر جال پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ بھائی صاحب نے جال پھینکا اور اب ہم بھی اس بھائی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی مچھلی جال میں آ جائے بھائی صاحب جال کو کھینچ رہے ہیں لوئی جال باہر آ گیا اور اس میں مچھلی بالکل بھی نہیں بہت محنت اس کام میں اور ایک بار پھر یہ بھائی جال پھینکنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے جال پھینکا گیا اور جال اس بار بھی کھالی رہی کھالی آب رہی کھال سکتے ہیں جال کوئی ہم سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی اتنی زیادہ محنت کے باوجود بھی یہ بھائی ابھی تاکہ ایک مچھلی بھی نہیں پکڑ پائے موسیقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لڑکے موٹسنل پر جا رہے ہیں اس طرف بھی ایک بھائی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں انہوں نے اس پوری نہرمس پوری پانی میں ہی جال لگایا ہوا ہے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دیدو مچھلی آئی ہے کہ یا وہ بھی ابھی تک خالی ہیں موسیقی تو اب ہم اس بائی صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پانی میں ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے ایک مچھلی کو پکڑا ہے وہ ابھی تک جال میں ہی اٹکی ہوئی ہے وہ اس کو نکال رہے ہیں جب وہ مچھلی باہر لے کے آئیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے مجھا دکھائیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پتی ہے یا روز اید روز اید روز اید روز اید روز اید ملتا ہے نار دیکھونی تو ان بھائی صاحب نے مچھلی جال میں سے نکال لی ہے اور باہر کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور ہم بھی اس مچھلی کو دیکھیں گے ملتا ہے ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلی یہ نہیں بڑی نہیں ہے لیکن بہت پیاری ہے خوبصورت السلام السلام علیکم مالکہ مالکہ آپ کب سے مچھلیاں پکڑتے ہیں ملتا ہے کب سے پکڑ رہے ہیں ملتا ہے میں نے پوچھا ہے کب سے کنی دیر تو ایک ہی بڑی یہاں یہاں آپ بھائی جان کہاں کرنے والے ہیں ہم پتوں کے رہنے والے ہیں پتوں سے ہم چلیاں پکڑنے آئے آپ یہ شوک کرنے کے لیے ہم چلیاں کرنے کے آئے کیا بات ہے شغیر دے بیٹھے آنے کل شاؤ کیتا ہے کوئی آئیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو بھائی مشلیاں پکڑ رہتے ہیں وہ کافی دیر سے مشلیاں پکڑ رہتے ہیں تو انہوں نے ایک ہی پکڑی ہے ان کے ساتھ ایک بھائی بتا رہے تھے وہ اپنے شاؤ کی خاطر پتھوں کی سے یہاں مشلیاں پکڑنے آئے ہیں پتھوں کی یہاں سے تقریباً چاری سو چالی پنتالی کلومیٹر دور ہے اور وہ مشلیاں پکڑنے یہاں وہاں سے آئے ہیں جن بھائی ساکھوں پہلے فالو کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک مشلی پکڑ لیے اور یہ ان کے ساتھ ہی ہیں جو ہمیں مشلی دکھا رہے ہیں جتنی مچلی آپ نے پہلے دیکھی اتنی بڑی ہے یہ بھی اتنی محنت کے بعد بس یہ ایک مچلی ہی ان کی ہاتھ میں آئی ہے تو پیارے دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ موسیقی